موسیقی ہوں گے کم خدا یا غم یہ بتا دے مجھے اکھیاں ہے نم ہر قدم کیوں سزا ہے مجھے تیارے وہ سارے کیوں بدلے سب منظر تھرکن روئے مجھے بیٹا چاہیے is presented by golden pearl cosmetic موسیقی میرے جیتے جی تو اس خر کی سوادے بازی نہیں کر سکتا سوادے بازی کون کر رہا ہے مما کہے تو رہا ہوں چند ہفتوں کے لئے تو گری بھی رکھنا ہے آج کاروبار کو بچانے کے لئے جسم کے کاف ساتھ گری بھی اور خانے میں اس گھر کو برباد کرنے میں بھی آپ ہی کہا میں نے تمہاری بڑواس سننے کے لئے تمہیں نہیں بڑایا کام کر سکتی ہو یا نہیں سلمان شرم آتی ہے مجھے تجھے اپنا بیٹا کہتے ہوئے کتنا اچھا ہوتا جو میں بانج ہوتی آئی بانو آپا کچھ دن کی بات ہے آئیے پیٹھئے ایک ٹک کال لے مجھے اسکوز می جی اسلام علیکم جلائے ہیں یہی کوئی آدھا گھنٹہ جی جی میں پہنچا ہوں شیر صاحب میں معذر چاہتا ہوں مجھے ایک میٹنگ میں پہنچنا ہے بہت ضروری ہے سب ابتدار کریں ارے ہاں ہاں آپ جائے ہیں آرام سے جائے ہیں شیر صاحب بھئی آپ لوگ خیال لکھئے ان کا اور آپ بھی تکلیف نہ کیجئے گا اب تو آپ کا اپنے ہی گھر ہے درآ میری بات تو سن کیا ہوگیا اما ارے کیا ضرورتی شیخ کو روکنے کی جانے دیتی کون کرے گا اتنا سارا کام سلمان تعقید کر کے گیا آپ تو کرنا پڑے گا اس سے کچھ پیسے ہی لے دیتی بازار سے کچھ مکھا کے ٹھو سوا دیتے اسے بھائی اما ایک دن تمہیں کام کا کیا کہہ دیا تم نے تو بات کا بطنگڑی بنا لیا ہے بطنگڑ کی بچی خود تو وہاں بیٹھ اس کے ساتھ باتیں بھگا رہے گی یہاں میرے ہاتھ میں ہوں پھولے ہوئے اتنے سے دیرے اتنے سارے آئٹم کیسے بنیں گے ہو گیا کام کیا تو دینہ ہے نا ابھی کیا بھی سارا دسترخان سے جا دے گی نہیں نہیں میں نہیں جا دیں اس کے گنتے کمرے میں بلانے اچھا پھر کھڑی رہو یہیں پر مسلے کا حل دے دیا لیکن نقرہ ہی نہیں غتم ہو رہے کرو کام جا کر حضور میں یہ تو میری موں کو آرہی ہے بھائی ہاں بنا دیتی ہو میں کھانا میں نہیں کر رہی کام عزت ہی ہو لیتی ہو ایسے بھی کونسا اپنی کو عزت ہے یہاں اس کر جائے تب بیت خراب ہو جائے گی آپ کی میں مارود آتی تو اچھا تھا کیوں میں ایسی باتیں کر رہی ہیں آپ تو اور کیا کروں چار لوگوں کے سامنے اس نے مجھے پیسر کر دیا یہ بھی نہ سوچا کہ میں اس کی مو یہ سب تکنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آگے اب اگر آپ نے ایسی بات کی میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے آپ ہی تو میری حمد ہے آپ ہی تو میری حمد ہے میں تیری طرح باہمد نہیں نہیں ہوں ساڑا دن کی نبھورست ہے تم ساس بہوگی ارے اسی لیے تو سلمان کے رزق سے برکت اٹھ گئی رونا دھونا رونا دھونا تو کیا کرنے آئی ہے یہ تیرا دل نے ہی بڑھام سے سب کو چین کر اٹھ جگ تک تجھے سڑک پہ نہیں لے آؤں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی اب جا سکتے ہیں یہاں سے ان کی طبیعت پہلے ہی بہت خراف ہے اوہ علام سے چلو بابرچی خانے میں سارا کام پڑا بھی کھانا بننے والا ہے کیوں یہ بنائے کھانا بڑی زبان چل رہی ہے بھئی ہم کس کی شہ پہ زیادہ زبان چل رہی نا بھرچی سے نکال کے پھینگ دوں گی اب جائیں یہاں سے آکر کھانا بنا لوں گی چل رہی ہے یا لگاوں فون سلمان کو میں نے کھانا اب جائیں میں آکر بنا لوں گی کھانا موسیقی 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 پر بلاد سلام کی چکے میں پیست رہی ہے کیوں چوار دے سب کچھ سروے مدا بنانے جا رہی ہیں آپ کے لئے چائے بھی بنا کر لاتے ہیں ٹھیک ہے اب روھے گا مدا ٹھیک ہے موسیقی مممہ اندر چلے ہمیں بہت روڑی ہے بچہ میں یہ کام کر رہے ہیں آپ دیکھ لو جب تک جو مممہ آپ نے اپنا کچھ کھانا بنایا ہے کیا یہ سارا کھانا ہم بھی کھائیں گے نہیں بچہ ہم نہیں کھائیں گے مہمان آرہے ہیں یا ان کے لئے بنایا ہے ہاں بھائی کھانا تیار ہے اب تو یہاں کیا کر رہی ہے ہاں چل نکل یہاں سے بھوک اور ندیدوں کی نظر لگے ہمارے کھانے پہ پیٹوں میں درد ہوگا چل یہاں سے جاؤ بیٹا آپ میں آرہ ہوں اے کھانا بنا دیا ہے میں مہمان سے کہیں کہ آپ کو کھانے اے اے جہان اے آجا بیٹا شیخ صاحب کو لے کے کھانا لگ گیا ہے موسیقی 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 بللہ علم اب یہ تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ سلمان کی اور اس کے دوست کی برسوں پرانی دوستی اس عورت کی وجہ سے خطم ہوتی ہے چھوڑیے نا آپ تو کھانا کھائیے ایلا بیٹا بوٹی نکال دیکھیں آئے لیجیے نا یہ لیجیے گھوڈالا بس ایک بار اگر ہاں کر دو نا شیخ یہی رہے گا جب چاہے گا آئے گا اور جب چاہے گا جائے گا اگر کسی کو اس سے پروبلم ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے مجھے بیٹا چاہیے is presented by golden pearl cosmetics ممہ مجھے بیٹا کھانا ہے مکہ باری جار نہیں کھانا بری بات ہے انا بیٹا کھانے کے لیے سرا نہیں کھتا مجھے نہیں کھانا مجھے نہیں کھانا ام منا منا کھلاتے ہیں اپا ہاتھ سے کریں اے میرے بیٹا میرے کھتو بیٹا میرے آیا کھولا بیٹا چلو 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 مجھے نہیں کھانا کیا ہو گیا میری بیٹی کا مون کیوں بناوا ہے بھائی بابا مجھے بروس کھانے ہیں مجھے دار نہیں کھانے ہیں بھائی تو بروس بنا دے اس کو عادت ہے نہ بگاڑے آپ بھرکا کھانے ہیں بھرکا کھانا کھانے ہیں کھاو چڑھو باب بیٹی دونوں سلتے ہیں باہر باہر سل کے بروس کھانے ہیں کیسا بابا لیکپیس ارے بابا ایک نہیں دس لیکپیس بھگائیں گے چلے بہت ٹھول vec bâtRadyan بہت سلتے ہیں بہت ساکتے ہیں کیوں بھرکا آئید ت Jet بابا لنگیں اس پر ل� سے میر bottles بہت دین بہت ساکتا بہت ساکتا بہت ساکتا بہت ساکتا انتзя بہت ساکتا محمد محمد ماما وہ انکل کون ہے چو بادے بیٹھنا ہے وہ کئی بھی نہیں ہے ماما آپ کو پتہ ہے کہ انکل نے مجھے بلائیا بھی تھا اس نے کہا ہے کہ اس کے پاس آپ گانا بھی نہیں وہ پلکل اچھے نہیں ہے وہ بہت خوشی باوری ہے مجھے بھی وہ انکل اچھے نہیں لگتے ماما مجھے بت لگے ہیں ہاں بیٹھا میں لوگ کھانا کھالے ہیں پھر میں آپ کی لئے کھانا لات دیکھا ٹھیک ہے رامنا کو نہیں اٹھانا ہے نا وہ جب اٹھے گی تو کھانا کیا لات دیکھا آپ بینہ شیخ صاحب رشتے بدل بدل کے مجھ سے ملنے آتے ہیں مجبور بھی تو تم نے کیا جہاں ہاں تو محبت بھی تو ہم آپ سے ہی کرتے ہیں لیکن تمہاری محبت سے خلفزی ہے جہاں مجھے دیکھو جو تمہارے عشق میں ہیدرباد سے یہاں کھیجا چلا ہے ارے پا آپ ابھی میں نے وہاں رمشاہ کو دیکھ رہا ہے ماشااللہ ماشااللہ بلکل آپ کی طرح خوبصورت ہے ایسے ہی کھڑے کھڑے نیا نکش ہاں بینہ شیخ صاحب بلکل نہیں بدلے ہاں لیکن تم بلکل بدل گئی ہو تو آپ مجھ سے ابھی بھی خفا ہیں اگر خفا ہوتا تو سلمان کی مدد کبھی نہیں کرتا ارے کیا ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی ہیں شیخ صاحب سے کچھ نہیں اممہ بس تری برائیاں کر رہی تھی شیخ صاحب سے ہاں لے پھر تو خوب کر اے جہاں کیا ہو گیا شیخ صاحب کے آگے چاہے تو رکھ اچھا آپ لکھ چاہے پین میں ایک منٹ میں آئے اچھا اچھا اے میں ایک منٹ آئی سارے نسل دیئے باز سنیئے اس ناچیف کو شیخ کہتے ہیں سلمان نے مجھ سے ہی پیسے لیے جب جہان نے مجھے آپ کی دکھ سوری داستان سنائی میرے دل میں واقعی آپ کے لئے ہمدردی کے جذبات اتر آئے اور آپ کے اُد دیکھ کے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سلمان تو نگینے کی پہچان نہیں ہے ویسے اگر آپ کہیں تو اس طرح کی کئی ایک دھر آپ کے نام کر دیں جی نہیں شکریہ مجھے کسی چیز کی اور ہمدردی کی ضرورت ہے آرے کب تک کب تک سلمان جیسے ناقدرے کے پیچھے اپنی جوانی گزار دی رہو گی بلکہ برباد کر دی رہو گی مجھے تو ترس آتا ہے آپ کو دیکھ کہ سلمان نے کس طرح اس گھر میں آپ کو ایک معمولی اسی نوکرانی بنا کے رکھا ہوتا ہے بس ایک بار اگر ہاں کر دو نا تو میں انہوں نے دل کی مہارانی بنا دی مانوس یہ کیا کر دیا تولے وہ گل تو نہیں ہوگے تو آرے تیری یہ حمود پہ ترا ہوت راٹے پھینگ دوں گا آرے 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 شریفن چھوڑ دو کیا جانے دو نا دفع کرو آئے کیسے جانے دوں شیخ صاحب یہ جونتی نیسے کر کے آ دیا اس نے شیخ صاحب پہ ہاتھ دھا دیا اے میں تو اس کو ہوت پاٹ کے یہ ہی پھینک دوں گی مانگ مافی مانگ مافی نہیں مانگو گی مافی چکرانائے کر لو چھوڑا کیا بکواس کر رہے ہیں کیا سمجھتی ہے تو خود کو آپا نے بھی نا تجھے بہت سر چڑھا پر رکھا ہوا ہے مانسہ کو جو یہ اتنا سیخ پا ہو رہی ہے تو پوچھے نا شیخ صاحب سے ان کو کس نے حق دیا تھا میرا ہاتھ پکڑے تھا ان کی حمد کیسے ہوئی ہے مجھے چونے کی کچھ خدا کا خوف کر کچھ خدا کا خوف کر شیخ صاحب جیسے معزز انسان پر اتنا گھٹیا عزام لگاتے تجھے شرم نہیں آتی شیخ صاحب آپ کیوں خاموش کرنے کچھ تو بولیے للا شریفاں تو جانتی ہے کہ میں کبھی کسی کی ذات پر کیچا اچھالتا ہی نہیں لیکن ٹھیک ہے اب اگر بات کھل گئی ہے نا تو پھر میں بھی سچ بتاتا ہوں جب سے پتہ چلا ہے نا کہ میں نے سلمان کی مدد کی ہے تب سے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ مجھ سے شادی کر لو میں نے اتنا سمجھایا کہ نہیں بھائی یہ ممکن نہیں ہے لیکن یہ کہ مان ہی نہیں جائی جھوٹ بول رہی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے پکواز کر رہی ہے شیخ صاحب کے کھوٹے پاگر ہوگئے پکواز کر رہی ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں شور مچا مچا کے تو میں لوگوں کے آگے پتنام کر دوں گی ہٹیا انسان الزام لگا رہے ہیں مجھ پر شیخ صاحب آپ چھوڑیں دفع کریں اسے دل پہ نہ لیجے گا کچھ سب ٹھیک ہو جائے گا اے جہان اے کدر مر گئی درہ دیکھ کیا ڈراما ہو گیا آپ آئیے اندر تو چلیے آئیے نا شیخ صاحب چلی 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 پریشان نہ ہوں چلی 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 چل تو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے سلمان فونی نہیں اٹھا رہا اے اب کیوں اٹھانے لگا فون تیرا مطلب جو نکل گیا پیسے مل گئے اچھی طرح جانتی ہوں ان ماں بیٹوں کو خونی گندہ ان کا اے پر میرا نام بھی شریفن ہے شریفن وہ تگنی کا ناج نچاؤں گی کہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے دونوں جہاں چھوڑو نا بات آگے بڑھانے کا کیا فائدہ اب ایسے بھی چھوڑوں گا شیخ صاحب بات ابھی بڑھی کان بات بڑھنا کیا ہوتا یہ تمہیں اپنے ربینہ کو بتاؤں گی آ جہاں رب بولو کیا بات ہے کیوں بار بار فون کر لیو میں بیزی ہوں آفس میں میری بھر ضروری میٹنگ جل رہی ہے اے سلمان یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا ربینہ نے تو آج ساری حدیں پار کر دی اس کو آپ کا سکون آپ کی ترقی بلکل حضم نہیں ہو رہی کیوں آپ کیا کر دیا سلمان اس نے شیخ صاحب کیوں پر الزام لگا دیا الزام الزام تو الزام اس نے تو سب کے سامنے شیخ صاحب کے موہ پہ تھپڑ مار دیا سلمان اسے عزم ہی نہیں ہو رہا کہ شیخ صاحب نے اتنی بڑی رقم ہمیں دے کیسے دی وہ چاہتی ہے ہمارے تعلقات نہ شیخ صاحب کے ساتھ خراب ہو جائیں اور وہ رقم کا مطالبہ کر بیٹھیں ٹھیک ہے تم فون رکھو میں ٹھیک ہے تم فونی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہی آپ کو تو یقین ہا رہا ہوں میں ایسا نہیں کر سکتی ایسا بیٹا تجھے مجھے صفائیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون چھوٹ میں بھوکی تو مر جاؤں گی لیکن اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دو کی تمہاری عزت بچی ہی کا بہت سلمان وہ شیخ ایک نمبر کا جھوٹا اور مکار ہے وہ آپ یقین کریں میں سچ کہہ رہی ہوں مجھے تمہاری بات پر سرا بھی یقین نہیں ہے بس تم میری زندگی سے چلی کیوں نہیں جاتی مر کیوں نہیں جاتی ہوش کر سلمان یہ بیوی کا ناس ہے یہ بچیاں کا تو احساس کر لے نہیں ہے میری بچیاں نہیں ہے میری بیوی ایک قسم کہا سکتا ہے اس شیخ نے خود میرا ہاتھ پگنا تھا اور شادی کا کہہ رہا تھا بس کر دو روپیڑا بھلا شیخ صاحب تمہیں شادی کرنے کو کیوں کہیں گے انہیں پتا ہے کہ تم سلمان کے نکاح روپیڑا یہ کیا بہا ہے انسام تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ شیخ صاحب نے دوبارہ سے سلمان کو پنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل بنایا پیسے دیے انہوں نے پیسے دیے پیسے دیے اس کا مطلب یہ کہ وہ گھر کی عورتوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گھر کی عورتوں نے اپنی عزت بچائی گا بھائی اور رہی گا ہے سلمان مجھے خود سے زیادہ روپیڑا پرے تھبار ہے پر جہاں تک اس شیخ کی بات ہے تو میں ابھی جا کے اس کو اس گھر سے نکالتی ہوں بس امہ بس کوئی کسی کو نہیں نکالے گا اس گھر سے تم نے بہت یقین کر لیا اس کی باتوں میں میں نہیں کر سکتا شیخ یہیں رہے گا جب چاہے گا آئے گا اور جب چاہے گا جائے گا اگر کسی کو اس سے پرابلم ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے امہ جب چاہے جب چاہے جب چاہے جب chu можешь پبومی پھڑ جب چاہہے سکتا ہے جب چاہہہence کی زمانیر نینست آئے سلمان بیٹا تو ادھر بیٹھ شیخ صاحب کے پاس جن بیٹھ شاپاش شیخ صاحب میں شرمندہ ہوں جو کچھ بھی ہوا ربینہ کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں ارے نہیں سلمان کیوں مجھ گناہگار بندے کو مزید شرمندہ کر لے میں نہیں کب کہا کہ میں آپ سے ہی ربینہ سے ناراض ہو گیا سو ہو گیا بس آئے آفرین ہے بھئی آفرین ہے ایک طرف وہ ربینہ ہے جو اپنے ذہن کا گند شیخ صاحب پہ اچھالتی پھر رہی ہے سب کے سامنے اور دوسری طرف یہ فرشتہ سے وہ نیک انسان ہے آئے دیکھو کس قدر سادگی سے درگزر فرما رہے گا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے شیخ صاحب جیسے نیک انسان کے اوپر الزام لگانے سے پہلے نا کوئی ہزار بار سوچے گا ارے چھوڑو نا جہان بس جانے دو بس میں آپ چاہتا ہوں کہ اس بات کو ہم لوگ درگزر کرتے ہیں اچھا مجھے اجازت میں میں اب چلتا ہوں اچھا ٹھیک ہے لیکن اب یہ بات آپ دل پہ نہیں لے لیچے گا اور یہاں آتے رہیے گا بلکل اچھا خدا حافظ آئیے میں آپ کچھ ہوگا آئیے شیخ منوز کونسا دودھوں دھولا ہے اچھی طرح جانتے ہیں اس ٹھرکی کو حرکتی کی دی اس نے جو تھپڑ کھایا اس سے چھپ کر جائے بٹا کیوں رول جا رہی ہے مجھے معاف کر دے ہمی آج سلمان میری وجہ سے آپ سے اس طرح بات کر رہا ہے نہیں بٹا اس میں تمہاری کوئی غلط ہی نہیں میری ہی پرورش میں کمی رہ گئی اسی لیے تو سلمان مجھ سے زیادہ شیخ پر بھروسہ کرتا میں ہی بدنصیب ہوں جو اپنا گھر بکھرنے سے نہیں بچا سکی میں تجھے وہ عصت و مقام نہیں دلا سکی بٹا جو تیرا حق تھا میں بدنصیب ہوں اپنی اپنی بیٹیوں کے سامنے بتاہب ہوتی رہی اور اپنی بے گناہی میں کچھ کہہ بھی نہیں سکی ڈر تو مجھے اس بات کا اکل انہی باتوں کی وجہ سے اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی بیٹا تجھے ٹرنے کی ضرورت نہیں اور تجھے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہم جانتے ہیں کہ تُو بے گناہ ہے میں ہوں نا تیرے ساتھ رمنا دمشا تیرے ساتھ ہے ہوں گے کم خدا یا غل یہ بتا دے مجھے اکھیاں ہے نم ہر قدم کیوں سزا ہے مجھے پیارے وہ سارے کیوں بدلے سب منظر دھرکنے روئے سب دل کے اندر تیرے سن پریت نبھاؤں اور کچھ بھی نہ میں چاہوں تیرے رات میری دھرکن کی ہوئی ہے تو دعا تم سے نہ جدہ ہو جاؤں جیتے جینا مر جاؤں مجھے جی لینے دے سنگ اپنے دوں ساتھی آج جاتو دل سے دور ناتو ہونا بے وفا کے رہی وفا اگر اپنی اجزت کا اتنا ہی پاس تھا آپ کو تو اتنی گری و حرکتن ہی کرتی ہیں مجھے شاکرا نے سب بتا دیا شاکرا؟ کون شاکرا؟ اتنی ماسومت بنو جاہرہا میں سب اچھی طریقے سے جانتا ہوں شروپینا حابی مجھے معاف کر دیں مجھ سے بہت بڑی خلطی ہو گئی میں نے لوگوں کی باتوں میں آکے آپ کو اپنا پرا پھلا کھا کوئی بات نہیں اب اسم تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی یہ کرتی مجھے بیٹا چاہیے is presented by golden pearl cosmetics مجھے بیٹا چاہیے is presented by golden pearl cosmetics کیا بات ہے اموہ آج تیرا چہرہ بڑا کھلا کھلا لگ رہے اے جہاں رہا تو تو اچھی طرح جانتی ہے کہ جب جب میں اس بڑیا کو تڑپتا دیکھتی ہوں میرا خون بڑھ جاتا ہے اے اسے تکلیف میں دیکھ کے جو خوشی مجھے محسوس ہوتی ہے نا اے اس کا تو تو بھی نہیں اندازہ لگا سکتی جہاں وہ بات تو ٹھیک ہے اموہ لیکن شکر منع کہ شیخ نے ہمارا کام آسان کر دی کیا مطلب آئے اموہ تو بھی بڑی بھولی ہے کہنے کو تو تُو نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے لیکن گدلے اور ساف پانی کی پہچان ابھی تک نہیں ہوئی جانتی ہوں اچھی طرح جانتی ہوں آئے تو کیا سمجھتی ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ روبینا بے قصور ہے اور وہی شیخ کا مینہ ہے آئے وہ گھٹیاں حرکتیں کرتا پھر رہے آئے ایک بات ہے جہاں رہا روبینا کی پاک دام نہیں کی تو شریفن بھی گواہی دے سکتی ہے آئے چھوڑ نا اموہ پر شیخ کھیل اچھا گیا آئے ویسے ایک بات تو بتاؤ آئے تجھے اور مجھے نظر آ رہے ہیں کہ روبینا بے قصور ہے آئے سلمان کو کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اموہ اسے صرف وہی دکھائی دیتا ہے جو جہاں رہا دکھاتی ہے بس آئے اللہ جھوٹ نہ بلوائے جہاں رہا آئے تو تو مجھ سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئی آئے کہاں سے سیکھ لیا تنہیں ایسے گھر گھٹیا گھٹیا تجھ سے سیکھیں اموہ تجھ سے سیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اولاد کی پہلی درس کا ماں کی گوڑ ہوتی ہے باتشاہ تو پھر تیرے بچوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے ہاں جہاں رہا جہاں رہا جہاں رہا ارے تبسم تو آؤ بیٹھو بس کر اپنا ہے ڈراما تمہاری ساری چلاکیں میرے سامنے آ چکی کیا بات کر رہے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا شرم آنی چاہیے تو ربینہ کا گھر برباد کر کے سکون نہیں ملا جو میرا گھر برباد کرنے چلی تھی آئی یقیناً تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی بیٹا آئی میری جہان کیوں کر کرے گی اس طرح کا گھٹیا کام ہاں تبسم بھلا میں کیوں تمہارا گھر برباد کروں گی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہا میں نے ایسا کونسا کام کر دیا کہ آپ لوگ میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں تو آؤں نا بیٹھو ہاں مرام سے بات تم جیسی عورت کے ساتھ نا میں دو گھڑی بات کرنا پسند ہوں مجھے تو تمہیں عورت کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آرے بس بہت ہو گیا اے گرم چپ کر کے تیری بکواہ سنتے جا رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں جو تیرے موہ میں آئے تو بولتی چلی جائے اگر اپنی عجزت کا اتنا ہی پاس تھا نا آپ کو تو اتنی گریوی حرکت نہیں کرتی ہیں مجھے شاکرا نے سب بتا دیا شاکرا کون شاکرا اتنی معصوم مت بنو جا رہا میں سب اچھی طریقے سے جانا اور زیادہ بات دھوائنے کی کوشش کی نا تو پولیس کو بھی بولوایا جا سکتا سمجھ آئی امران بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں آئیں تا مجھے بھائی کہنے کی کوشش بھی مت کرنا نہیں امت مارا بھائی سپرسن تم تو میری بات مانو دیکھو میں نے ایسا کچھ بھی نکھیا یہ سب الزام ہے میرے اوپر یہ ضرور نا بینہ کی کوئی نئی سازش ہمجھ بدنام کرنے کی خوف کرو جا رہا مزید جھوٹ مد بولو اور اپنے مگر بچ کے آسوں سلمان بھائی کو دکھانا دو اگر تم نے دوبارہ میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھانا تو مجھ سے برا کوئن ہے چلے امران موسیقی 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 مجھے معاف کر دیں خالہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنی بہن جیسی دوست پر شک کیا اور اتنا برا بھلا کہا پیٹا تجھے کب سے سمجھا رہی ہوں غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے اور ہمیں تجھ سے کوئی شکوہ نہیں نہیں خالہ میں ربینہ سے معافی مانگوں گی اور آپ دونوں کو ہمیشہ بھی اپنے ساتھ ہو جاؤں گی پیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے اب سب ٹھیک ہو گیا ہے رمشا بھی سکول جانے لگی ہے اور ربینہ اسی سکول کے کینٹین چلا رہی ہے کیا ربینہ بھا بھی کینٹین چلا رہی ہے جی پیٹا یہ سب میری بجھے صحیح ہو رہا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے میں ربینہ سے جب تک معافی نہیں مانگوں گی مجھے چینگ نہیں ملے گا پیٹا تمہیں یہ سب کو جانبوجھ کے تو نہیں کیا ایک چھوٹی سی غلط فائم ہو دی جو دور ہو گئی اور ویسے بھی جہاں چار لوگ یک ساتھ رہتے ہیں یہ چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتے ہیں انہیں درگوسر کر دینا جائے ہیں ہم؟ جاں بخشان ایسے نہیں کہتے کیوں بچوں کی طرح رہت کر رہی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا زید مت کرو آئے بیٹا کیسے جائے گی ابھی یہاں ایسے نہ کرنا بیٹا بیٹا ایسی حالت تو تیرے سامنے ہے نا کرکرنا کو کوئی ہونچ نہیں رہو گی تو کون زمیدار ہوگا اچھا تم اتنا رو مد میں میں خود بات کروں گا تب اس سے ٹھیک ہے کیا ہو گیا تمہیں کیوں بچوں کی طرح زد کر رہے ہیں اچھا میں زد کر رہی ہوں اور جو ربینہ کر رہی ہے وہ نظر نہیں آر آپ کو پہلے آپ کی حمدردی حاصل کرنے کے لیے شیخ صاحب جیسے محضب انسان کے اوپر الزام لگا دیا اس سے کوئی بات نہیں بنے تو مجھے تباسم کے ذریعے ظلیل کروانی ہے میں کوئی نہیں جا رہی اچھا تم یہ پیو 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 نا تم یہ آرام سے پیو اپنے سانس درست کرو پھر ہم چلتے ہیں اور میں تباسم سے خود بانتا ہوں بیٹا بلے مزہ دکھا رہا جی جی آپ کھائیں میرا تو جانے کا بلکل دل نہیں چاہ رہا لیکن اگر آپ جد کرتے ہیں پچھو بھی جاتے ہیں مجھے 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 پیو کیش oats تو داع frequency مجھے مجھے 何 مجھے مجھے م م کیا کر رہا ہوں میں یہاں خالہ کی طبیعت پوچھنے کے لئے اور اس کے لئے مجھے تیری اجازت کی ضرورت بلکل بھی نہیں سلمان ہی کونسا طریقہ ہے مہمان سے بات کرنے کا میں تو مہمانوں کو سوچنے سے ہی کہ میں اس مہمانوں سے کیسے بات کرنے اب جب کہ جہان نے تمہیں سب بتائی دی سو پھر یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ یہ سب ہم نے کیوں کیا جہارہ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے سلمان مجھے واقعی نہیں پتہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ہوش پر تو ہے میں بکل ہوش پر ہو سلمان بھائی لیکن جس دن آپ کی آکوز و جہارہ کے نام کی پتی ہوتے گی تب آپ کو احساس ہوگا سلمان یہ ضرور اس ربینہ کی کوئی نہیں چاہتے پہلے اس نے آپ کی حمدردی حاصل کرنے کے لئے شیخ صاحب پر الزام لگا دیا اب اس سے بات نہیں بنی تو تو یہ لوگ آگے الزام لگانے تم تو ڈائین سے بہتر ہو جہاں وہ تو پھر بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی لیکن تم تو وہ ناگے نو جس نے تمہیں اپنے گھر میں پانا دی تمہیں اسی دس لیا سلمان آپ میرا یقین کریں گے لوگ مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ لوگ جانتے ہیں نا کہ مجھو ڈاکٹر نے کسی بھی قسم کی تینشن لینے سے منا کیا کہ لوگ تو چاہتے ہی نہیں ہے میرا بچہ سے ہی سلامت اس دنیا میں آنکھیں پولے مابی بچہ سے گھر آپ یہاں روبینہ کی وقالت کرنے کے لئے آئی ہیں تو بہتر ہی ہے کہ آپ یہاں سے چھوڑے سلمان میری بیوی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی اس بیوی کی کرتوتوں پر نجڑا لو آپ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے اگر روبینہ سلمان کو بیٹا نہیں دے سکی تو اس میں میرا کیا قصور ہے بڑا ہی ویسے افسوس کی بات ہے سلمان کہ تمہیں اپنے لوگوں سے زیادہ ان لوگوں پر بھروسہ ہے یہ میری ذاتی زندگی ہے اور اس میں دخل دینے کا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اور تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے کون ملنے آرہا ہے کون نہیں اس سے اس طرح سے بات کرنے کا ایک بات ہمیشہ یادتا سلمان اپنی فیملی والوں کو اس طرح سے ستا کر تم کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر پا ہوگے شاید تجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری پیٹ پیچھے یہ عورت کیا کیا کھیل رہا چاہ رہی ہے اللہ میرے توبہ عمران بھائٹ پوڑے ہوش کے ناکھل لے کیوں میرے ایمان پر انگلیاں اٹھائے سلمان سلمان نے اپنے بیٹے کی قسم تھا کہ مجھے نہیں پتا یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں کہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں جہا رہا کم اس کام ہونے والے بچے کی تو جھوٹی قسم ناکھاؤ تم بس جانتا ہوں کون سچھا اور کون چھوٹا ربینہ پاییں دنیم مہنے تلاحمی گھائی ربینہ پای En moyن پای کیسے ہی آپ ربینہ پای ایم انہwalkی پوڑی کوئی بات نہیں تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی ایک اگلی اچھا بس نا تو چھوٹی بہنوں کی طرح ہو جاتا ہے بھول جاؤ جو ہنا تا وہ ہو گیا حمزہ نہیں آیا یہ بہت یاد کرتی حمزہ کو ہے نا میں بھابی اس کے منتلی ٹیسٹر لے اس وقت اگلی بار لے آئیے گا انشاء اللہ اچھا آپ تو بیٹھے نا میں چائے بنا کر رہا ہوں ہم کافی ٹائم ساپ کا ویٹ کر رہے تھے تو انشاء اللہ نیکس ٹائم بھائی نیکس ٹائم بھائی مجھے بیٹا چاہیے مجھے بیٹا چاہیے مجھے بیٹا چاہیے مجھے بیٹا چاہیے مجھے بیٹا چاہیے